بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک ایسے مناظرے کی رودال سنانے اور دکھانے والا ہوں جس صاحب نے مجھ سے مناظرہ کیا اس نے کسی اور کا نمبر استعمال کیا اور نام بھی اس نے غلط بتایا بیرار آخر وہ بھاگ گیا وہ آپ سارا دیکھیں گے اور سنیں گے اور اس سے پہلے بھی تین چار مہینے پہلے مرزا جیلمی کے چیلے اکثر آو جی مرزا صاحب سے مناظرہ کریں ایک مرتبہ نے کہا جی آپ کیوں نہیں ان سے مناظرہ کرتے میں نے کہا میں حاضر ہوں آپ ان کو کہیں مناظرہ کریں ٹھیک ہے جم کل آپ سے رابطہ کریں گے تو وہ دن تھا اور آج کا دن ہے انہوں نے دوبارہ کال نہیں کی یعنی کہ مرزا نہیں مانا اسی طرح ایک وہابی تھا جی مجھ سے مناظرہ کریں اگر آپ تیار ہیں تو مولانا صدیق صاحب سے آپ کو مناظرہ کرواتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اگر آپ کو اتنا شوک ہے تو آپ انہیں فیصلبات بھیجیں جی ٹھیک ہے کب بھیجوں میں نے کہا آپ جمعرات کو بھیجیں دو مہینے ہو گیا ابھی تک جمعرات نہیں ہوئی اسی طرح ایک دیوبندی عالم ہے مولانا ساجد وہ اتنا مطلب جھوٹا اور چور آدمی ہے کہ وہ اپنا نمبر استعمال نہیں کرتا اور پیسے بچانے کے لیے اپنے شاگردوں کو موبائل سے فون کرتا ہے اور بغیر اجازت کے وہ اپلوڈ کر لیتا ہے تو مجھے بھی اس نے کال کی تھی اور میں نے اس کو زیادہ وقت نہیں دیا بہرحال بہت میں اس کو کال کرتا رہا مجھے معلوم ہوا کہ یہ چور جو ہے اس نے اپنا نمبر استعمال نہیں کیا اور اس کی ویڈیو کا میں نے جواب دیا اس کو تو بڑا مان یہ تھا کہ میری ویڈیو کے جواب نہیں دے گا میں نے اس کی ویڈیو کے جواب دیا اور پھر اس نے ویڈیو بنائی اور اس کا بھی جواب آنے والا ہے تو آج ایک شخص ایسا ہے جو مجھے لگا کہ یہ ایوب قادری جو دیوبندی ہے اس کا شاگرد اور اس نے بہت سارے بچوں کو کہا جی آپ مجھ سے آکے مناظرہ کریں جو ہے وہ کوئی اگر ہے بریلوی کوئی سنی ہے تو میدان میں آئے تو مجھے ایک بھائی نے کراچی سے وہ پیغام پہنچایا کہ اس سے مناظرہ کرنا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں چونکہ ہم مصروف رہتے ہیں آپ دوستوں کو پتا ہے کہ میری تعلیم بھی جاری ہے پی ایس ڈی کی تو بہرال میں نے ٹائم نکالا اور وہ بھاگ گیا اور کس طرح یہ لوگ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آئیں ہم سے مناظرہ کریں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا مولانا خیزر حیات بخروی صاحب کو جو بہت بات پہ آئیں مجھ سے مناظرہ کریں تو مولانا سعید حسد صاحب جب اس کو جواب دیا کہ آؤ کس بات تو مناظرہ کرنا ہے آؤ میرے مدرسے میں اور میں آپ کی مہمان نوازی بھی کروں گا آپ آئیں تشریف لائیں تو وہ دن تھا اور آج کے دن چپ لگ گئی اس صاحب کو تو آئیے سنیے وہ مناظرہ وائس میسج پر ہوا ہے تو آپ حق اور سچ آپ کے سامنے ہوگا اور دوسری بات اگر آپ اپنے آل حضرت امام احمد رضا خان صاحب کی جو کتاب ہے حسام الحرمین اگر آپ اس کی بنیاد پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں اس پر مناظرہ کرنے کیلئے اگر آپ حسام الحرمین کی بنیاد پر مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں اگر آپ اور کسی بات پر نہیں حسام الحرمین اس کی کتاب حسام الحرمین کی بنیاد پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی حیرت آپ جوابات دے دیں تو ہماری بھی رہنمائی ہو سکے گی پر آدھی پر بات بھی بڑھ سکے گی اب جلدی سے جوابات دے 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 جی اسلام علیکم ابھی میں نے کسی کی آواز سنی ہے اس نے چیلنج کیا جی حسام الحرمین پر مناظرہ اوہ بھائی پہلے اپنا کتاب کا تو نام صحیح لے آپ کو ابھی کتاب کا نام لینا صحیح نہیں آتا آپ چلیں مناظرہ کرنے کے لئے پہلے سیکھو کتاب کا نام تو آپ کو صحیح آنا چاہیے آپ کو اتنی آپ کے اندر تینی جہالت ہے کہ آپ کتاب کا نام آپ کو صحیح نہیں آتا اور آپ چلیں مناظرہ کرنے کے لئے میرا نام مفتی علی نواز آپ آؤ مناظرہ کرنے کے لئے اپنا نام بتاؤ اور شرائط بتاؤ ابھی آ جاؤ آپ کو تو کتاب کا نام نہیں لینا تھا آپ بھڑکیں مار رہی ہیں جناب آپ نے چیلنج کیا تھا مناظرہ کا حسام الحرمین پر ایک تو پہلی بات آپ کو نام لینا نہیں آیا ٹھیک ہے اگر آپ اتنا شوک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مجھ سے مناظرہ کرے تو میں نے آپ کو بتا ہے کہ میرا نام مفتی علی نواز ہے میرا چینل ہے علی نواز آن لائن یوٹیوب پہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں فیصل آباد میں رہتا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنا نام بتائیں کہا رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کتنا پڑھائے میں مفتی ہوں پی ایش ڈی کر رہا ہوں تو اب آپ مناظرہ کریں شروع ٹھیک ہے آپ پہلے شرط رکھیں شرط بنائیں کہ میں کس پر مناظرہ کروں گا اور سامنہ ہر مہین پر آپ نے کہا تھا تو سیدھی بات کریں ویڈیو چھوڑے نا بینے کسی طرح کی آپ کی آپ کا اور میرا مناظرہ ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں جو باتیں آپ کریں گے اس کا جواب دوں گا اور یہ نیٹ پر چلیں گی ٹھیک ہے یہ چھپے گی نہیں بات آپ جیسی طرح لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ کوئی نہیں میرے سے مناظرہ کرنے والا کوئی آئے میرے سامنے آپ آئیں کریں بات شروع ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام رضا رضا ہے رضا قدری اور میرا تعلق کراچی سے ہے حضرت مفقی صاحب آپ جو بات فرما رہے ہیں نا کہ آپ چیلنگ دیتے پر رہے ہیں حضرت ہمارا تعلق اس قافلہ حق کے ساتھ ہے اور ہمارا قابرین نے روانی طور پر ہمارے اوپر جو میند کی ہے اس سے اہلِ بدات لوگوں کو دیکھ کر دل جلتا ہے کہ انہوں نے کتنے خرافات کیے کتنے بھی خرافات میں مبتلا ہے اور سب سے بڑا جو فتنہ سب سے بڑا جو فتنہ وہ آپ کے عقائد پر جنہوں نے کتاب لکھی ہیں وہ فتنہ ہے مولوی احمد رضا خان صاحب فازلِ بریلوی فازلِ بریلوی تو نہیں ہے یہ فضولِ بریلوی ہے اس کو فضل فضول سے ہم لیتے ہیں فازل صاحب نے کتنی خرافات کی ہے اور ان کے حسام الحرمین کو پر کر دل جلتا ہے کہ کتنے فتاوہ منگڑت فتاوہ علیماء کی خلاف صلحہ کے خلاف اور انشاءاللہ شرائط میں کیا ہے شرائط میں یہ کہ مولوی احمد رضا صاحب نے فازل صاحب نے آپ کے جتنے بھی خرافات کیے منگڑت انہی پر انہی کی بنیاد پر گفت ہوگی اور کیا اور آپ جو ہے اپنے دفع کریں صحیح نا انہوں نے کتنے خرافات کیے کیا کیا خرافات کیے انشاءاللہ پھر آگے آپ سے مزید گفتگو ہوگی میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ ہمارے اپنے شہر کراچی بلکہ ہمارے اپنے قریبی ہوں گے جیسے کہ یہ بائی پتہ نہیں کہاں سے وائے سے بیج رہے ہیں اور آپ کے وائے سے مجھ پر فور وڈ کر رہے ہیں میں نے کہا انشاءاللہ آپ سے براہراز مل کے انشاءاللہ کسی جگہ پر بات چیت ہوگی لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ آپ فیصلہ بات سے ہیں اور یہ جو ہمارے مولانا گممن صاحب دامد فیوزوں فرماتے ہیں کہ نیٹ کے مناظرہ اب ختم ہو چکے لیکن پھر بھی ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے بازاری ملناؤں جیسے بھاگنے والے ہم بھی نہیں ہیں ہمارا تعلق قافلہ حق کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے مزید بات چیت ہوتی رہے گی یہ میرا تعارف تھا مختصرا اور انشاءاللہ آپ بات آگے ہوگی اور میرا میرے مناظرے کا وقت انشاءاللہ بات چیت کا وقت یہ فجر سے پہلے کا ہے انشاءاللہ آپ کے جوابات اسی وقتی میں دیتا رہوں گا جزاکم اللہ خیال حضرت بات اتنی ہی ہوگی کہ مولوی احمد رضا صاحب نے جس کتاب میں دجل کیے ان کے جوابات انشاءاللہ آپ دیں گے ہم دجل بہین کریں گے جو اس نے کیے خرافات بہین کریں گے جو اس نے کیے اور آپ ان کا دفعہ کریں گے ٹھیک ہے نا جناب آپ نے جو بات کی ہے سب سے پہلی بات دیئے آپ نے کہا کہ ہم بازاری مولا اور اس طرح کی جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں اور آگے آپ نے بازاری بات کی ہے کہ مولانا آمر فاضل بریلیم فاضل نہیں سمتے ہم فضور جو بھی آپ نے زبان استعمال کی وہ بازاری ہے تو آپ کا فتوہ سب سے پہلے آپ پر آتا ہے کہ آپ کی گفتگو بازاری ہے اور آپ کے بازاری مولا ہے آپ کے فتوے کے روشنی میں کیونکہ آپ نے جو گفتگو کی ہے نا جب آپ دیکھیں آپ کے بڑے ہیں اشرف علی تھانی صاحب ہو گئے محمد علسان صاحب ہو گئے تو ان کو اگر ہم ایسا کہیں گے تو آپ کو بھی تیز چڑھے گا آپ کہیں گے آرہ بے مناظرہ شروع نہیں ہوا بات شروع نہیں ہوئی آپ کو تو تمیز نہیں ہے آپ نے ایسا ہی کہنا ہے تو آپ نے بازاری کی بات کی سب سے پہلے اپنے فتوے کے لحاظ سے آپ نکلیں بازاری ٹھیک ہے جی ہمارے علماء کو دیکھیں ان کی کتاب پڑھیں طبیان قرآن شرح صحیح مسلم پڑھیں شیخ اشرف علی تھانی صاحب لکھتے ہیں شیخ محمد حسن صاحب لکھتے ہیں شیخ اور عدب صلیح تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جو بڑے ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے حق سکھایا ہے تو آپ کو یہ حق سکھایا ہے کہ آپ اس طرح زبان استعمال کریں بازاری زبان استعمال کریں آپ کی حق سکھایا ہے نمبر دو شاید آپ نے حسام الحرمین پڑھی ہی نہیں میرے بھائی جو فتوہ جو لگے ہیں وہ مولانا احمد حسن صاحب نے نہیں لگائے آپ پڑھیں وہ مکہ اور مدینہ کے حرمین کے مفتیان اکرام نے وہ لگائے ہیں آپ کی عبارات اٹھا کیوں نے لگائے ہیں ابھی آپ جان شڑائے کہ وہ جو عبارات جو مفتیان اکرام ہیں جو عبارات آپ کی لوگوں کی عبارات ہیں آپ کے جو بڑے ہیں ان پر حرمین شریفین کے فتوہ انہوں نے لگائے ہیں کفر کے فتوہ ہے یہ مولانا احمد رضا خان یہ ان کے پاس لے گئے تھے یہ آپ کی کتابوں میں جو موجود ہیں باتیں انہوں نے آپ کی تربیت کی ہے اب جان آپ نے چھڑھانی ہے یہ تو فتوی آپ پر ہے اسام الحرمین تو آپ کی بارات پر ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ کہ آپ جو سامنے سامنے کی بات کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے میں اگلی گفتگو کراچی سے کرووں گا اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کہاں رہتے ہیں وہیں بندہ آپ کیا پہنچے گا وہیں عالم پہنچے گا کراچی کا عالم ہوگا مفتی ہے وہیں پہنچے گا آپ سے وہیں بات کرے گا اگر آپ سکیتینک ہمارے گھومن صاحب نے یہ کہا ہے کہ اب نیٹ والے فتوے ختم ہو گئے تیار رہے ہیں آپ اپنا ایڈریس بتائیں اپنی جگہ بتائیں وہیں عالم پہنچے گا ٹھیک ہے اگر آپ وہاں ڈرتے ہیں تو وہ عالم اپنے پاس آپ کو بلائے گا جواب ضرور دیجئے گا اور آمنے سامنے بات ہوگی کیمرہ سامنے ہوگا ریکارڈنگ ہوگی ٹھیک ہے جی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور یہ فتوے آپ پر ہیں آپ دفاع کریں گے کہ ہمارے اوپر ہر مین شریفین کے اس وقت کے علماء مفتیان کرام نے کفر کی فتوے لگائے تھے آپ کے بڑے جو ہیں ان کی عبارات پر جنات مفتی علی نواز صاحب اب گفتگو اس میں ہوگی کہ حسام الحرامین میں آپ کے مولوی احمد رضا صاحب نے فاظل بریلوی صاحب نے ہمارے بہت بڑے بزرگ قطب الرشاد قطب زمانہ حضرت اکدس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نور اللہ مر قدرو اللہ تعاق ہمارے اکابرین کی قبر کو نور سے بڑھ دے آپ کے فاظل بریلوی مولوی احمد رضا صاحب حسام الحرامین صفت شودہ پہ یہ لکھتا ہے حضرت پر یہ الزام انہوں نے لگایا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے حسام الحرامین صفت شودہ مولوی صاحب مولوی احمد رضا صاحب لکھتے ہیں کہ اس نے یہ افترہ باندھا کہ اللہ کا جھوٹا ہونا بھی ممکن ہے اور آگے کیا لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں ظلم و گمرائی میں یہاں تک بڑھا کہ اپنے فتوے میں جو اس کا مہری و دستخطی میں نے تیانگ سے دیکھا جو بمبی و عیرہ میں بیارہا مارت کے چھپا صاف لکھ دیا کہ جو اللہ صبحانہو کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ اللہ تعالی نے جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیم اس سے صادر ہو چکا تو اسے کفر کفر بالائے تاک گمرائی در کنار فاسق بھی نہ کہو الاخ حضرت ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں یہ جو آگے والی بات تھی ہے حسام الحرمین صفحہ پندرہ پہ موجود ہے ٹھیک ہے نا پہلی والی بات صفحہ چھوڑا پہ اور یہ والی بات یہ صفحہ پندرہ پہ موجود ہے اور حضرت ہم آپ سے موضبانا درد بندانا فقیرانا گزارش کرتے ہیں کہ بس مجھے بھی یہ قلمی فتوہ دکھاؤں کہ کہاں ہیں حضرت نے کہاں لکھا ہے یہ فازل صاحب کا اتنا بڑا جھوٹے جس کی توقع کسی عام مسلمان سے بھی نہیں کی جا سکتی حضرت بلکل نہیں کی جا سکتی بلکہ حضرت اقدس حضرت مولنہ رشید احمد گنگوی صاحب اپنی کتاب فتاوہ رشیدیہ صفحہ نووے پہ یہ بات لکھتے ہیں صفحہ نووے پہ یہ بات موجود ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ کو تحقیق کی بہت تحقیق کش ہو کے کہ ذات پاک حق جل جلالوں کی پاک و منزع ذات پاک حق جل جلالوں کی پاک و منزع اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جاوے معاذ اللہ اس کے کلام میں ہرگز ہرگز شاہبہ کذب کا نہیں جو سکت حق تعالیٰ کی نسبت سے یعقیدہ رکھے یا زبان سے کہے وہ کذب بولتا ہے وہ کذب بولتا ہے وہ قطعن کافر ہے حضرت اس بات کو نوٹ کر لیں وہ قطعن حضرت محمد رشید آمد صاحب کیا فتوہ دے رہے جو اللہ پاک کی طرف سے جھوٹ منصوب کرے یعنی کہ اللہ پاک بھی جھوٹ بول سکتے ہیں محاذ اللہ وہ قطعن کافر ہے ملعون ہے اور مخالف ہے قرآن و حدیث کا اور اجماع امت کا یعنی قرآن و حدیث کا بھی مخالف ہے اور اجماع امت کا بھی مخالف ہے اوہ ارگز مومن نہیں فتاوہ رشیدیہ صفہ نوے پھر سے سن لیں فتاوہ رشیدیہ صفہ نوے اوہ ارگز مومن نہیں اب اس بات کا آپ جواب دیں کہ یہ فتوہ کا آپ پہ موجود ہے اور فتوہ آپ دیکھائیں فتوہ آپ دیکھائیں اس کو پڑھیں اس کو ثابت کریں انشاءاللہ پھر آگے بات چلوئی جزار جی جناب آپ نے دو ویڈیوز بھیجیں وائس میسج بھیجیں ایک تین منٹ کے قریب ایک چھے منٹ شرط یہ تھی کہ آپ خسام الحرمین پر بات کریں گے تو آپ نے اگلے وائس میسج میں چھے منٹ تک اپنے جو آپ کے بزرگ ہیں ان کی توریت توصیف اور سنا میں آپ نے یہ بات کی ہے رحمت اللہ لیکنہ یہ ہمارے مناظرے پر موضوع نہیں ہے تو آپ شرط کی مخالف جا رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہماری بات اور یہ صرف خسام الحرمین پر نمبر دو کل میں نے بتایا تھا کہ آپ کی چاہت ہی کہ یہ آن لائن مناظرہ نہیں سامنے آمنے سامنے مناظرہ ہو تو میں نے آپ کو افر کی تھی کہ میرے دوست ہیں وہ کراچی میں مفتی ہیں حالین ہیں حافظ ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں اور وہ آپ کی پس آجاتے ہیں آپ نہ ایڈریس بتائیں وہ آپ نے نہیں بتایا ٹھیک ہے یہ ہمیں آپ کو بتاتا ہوں آپ ان کے پاس چلے جائیں تاکہ آپ کو تحصلی ہو اس بات کی نمبر تین آپ نے جو بات فرمائی ہے ذات پاک حق جلال منظہ نہیں تو منظہ منظہ انعیوب ہر عیب سے پاک منظہ ہوتا ہے منظہ نہیں یہ آپ جو ہے نبو آپ اس قدرات دوست فرمالیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ مولانا مولوی احمد رضا نے چھوٹ بولا ہے اور یہ ایک عام آدمی سے بھی ایسا جھوٹ اسے توقع نہیں رکھی جا سکتی یہ آپ نے بات کی ہے پھر آپ نے فتاوہ رشیدیہ سے ایک عبارت پڑھ کے یہ سنائی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منصوب کرے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹ بول سکتا ہے وہ قطن کافر ہے کافرے کافرے یہ آپ نے کھائے آپ دوبارہ اپنی باعث میں سے سن لیجئے گا کہ جو یہ کہے کہ اللہ چھوٹ بول سکتا ہے تو آپ نے یہ آگے پھر کہا کہ ہمیں وہ نسکہ دکھا ہے یا کتاب ٹھیک ہے نسکہ جو کلمی نسکہ ہے ورحال کتاب موجود ہے آپ کو میں اس کا کتاب جو ہے فتاوہ رشیدیہ کتاب الاقائد صفحہ نمبر دو سو سنتیس مکتبہ رحمانیہ اللہ اس سے چھپی ہے مکتبہ رحمانیہ دیوبند مکتبہ فکر کے یہ مکتبہ ہے وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے فتاوہ رشیدیہ وہ آپ کو میں تصویر بھی اس کی بھی دوں گا اس کے لنک بھی بھی دوں گا اگر آپ سارا کچھ دیکھنا ہے بہرحال اس میں سوال ہوا ان سے تو اس کے جواب میں مقتصر بات الحاصل کہتا ہے کہ حاصل بات یہ امکان کذب یعنی چھوٹ بولنے ممکن ہے اللہ تعالیٰ نعوذ بلنا ممکن امکان کذب اس کو بولتا ہے شاید آپ کی لمحے نہ ہو امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی دخول کذب یعنی چھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ دخول کذب اللہ جب چاہے نعوذ بلنا جھوٹ بول سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا احمد تعالیٰ نے جھوٹ بولا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے میں آپ کو تصویر بھی بھیج رہا ہوں آپ کو بھی دیکھ لی جی گا کیا کہتے ہوں کہتے ہیں کہ دخول کذ تحت قدرت باری تعالی ہے اس کا مراد یہ ہے یعنی تشری کرتے یعنی اللہ تعالی نے جو وعدہ اور وعد فرمایا وعدہ یعنی سواب کی اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت دوں گا وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں جہنم دوں گا وعدہ اور وعدہ فرمایا اللہ نے اس کے خلاف پر قادر ہے نوز بللہ کہ اللہ نے کسی سے وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں جنت دوں گا اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ اس کو جنت نہ دے یعنی اللہ جوڑ گولے رہا اس بللہ کہ میں نے تمہیں جنت کا وعدہ دیا تھا لگے اب میں تمہیں جنت نہیں دوں گا یہ وعدہ کے خلاف وعدہ ہو سکتا اللہ تمہیں کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالنا اللہ اپنے وعدے کی خلاف کر لے اور اس بندے کو جنت میں ڈالے اللہ اس چیز پر قادر ہے یہ تشریح کیے یعنی اللہ جو وعدہ وعدہ فرمایا ہے جھوٹ بول سکتا ہے کہ میں نے کہ تمہیں جنت دوں گا لگن میں جنت نہیں دوں گا قادر اس بات پر مزید آگے اس کی بڑی تفصیل نیچے سارا کچھ لکھا ہوا یہاں سے ہر چیز کلیر ہو جاتی ہے کہ پتاو رشید یہ میں جو رشید عمد گنگوی صاحب نے جو لکھا ہے وہی بیعنی آلہ حضرت نے پیش کیا کوئی مولانا یہ لکھا ہے جو یقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا وہ کافر ہے کافر ہے کافر یہ الفاظ آپ نے کہے ہیں اب مولانا رشید عمد صاحب اپنے فتوے کی روشنی میں کیا بنتے ہیں کیونکہ فتوہ تو ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کریں اب اس کا جواب دیکھیں دے ہمیں آپ نے کہا کہ مولانا نے جھوٹ بولا آپ نے پڑا کچھ نہیں آپ کو علم نہیں اس بارے میں میں سخت الفاظ نہیں کہتا کیونکہ اس میں سخت الفاظ کہے جا سکتے ہیں آپ کو لقب دی جا سکتے ہیں کسی کو لقب دی جا سکتے لیکن بات یہ ہے عدوی طریقے سے کتاب موجود ہیں فتح ورش دیا کتاب الاقائد صفحہ نمبر دو سو سنتیس مکتبہ رحمانی مولانا علی نواز صاحب آپ سب سے پہلے میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہر ہوں کہ آپ سب کو چھوڑ جائیں مجھ مجھ پر آپ جو قلمی فتوہ ہے یہ آپ دکھا دے کہ یہ کہ ہے اگر آپ اس کو دکھا دے تو انشاءاللہ آگے بات چلے گی لیکن قلمی فتوہ آپ نے دکھا یا نہیں آپ نے تصویر شاہ کی ہے تصویر میں ایک طرف فتح رشیدیہ کی تصویر ہے اور دوسری طرف ایک عبارت ہے ٹھیک ہے نا اس کو بھی لے لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ لیکن آپ قلمی فتوہ دکھا دیں اس پر مزید گفت ہوگی پھر آخر میں کہہ رہا ہوں کہ قلمی فتوہ دکھا کہ کہ پھر دوبارہ پھر دوبارہ بلکہ سہبارہ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں قلمی اس کا دیکھا دیں تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور آپ اپنی ٹیم کو مفتی صاحب شریف تک جائیں آپ احمد رضا کے خاندان میں جا کر اور تحقیق کریں اور ساری ضرریت احمد رضا کو چھانیں انشاءاللہ آپ کو قلمی فتوہ نہیں دیکھے گا قلمی فتوہ آپ نہیں دیکھا سکے آپ کی شکست ہو چکی یا ہماری شکست نہیں ہے ہمارا سر آج بھی فخر سے بلند کوئی بھی کسی مکتبے سے بھی مکتبہ فکر دیوبن سے فتوہ ورشیدی آپ اٹھا لیں کتاب الاقاعد اٹھا لیں پہلا ہی کتاب الاقاعد میں پہلا ہی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں اس میں انہوں نے پوری وضاعت ساتھ لکھا ہے کتاب الاقاعد کا پہلا ہی مسئلہ ہے اس پر میں ابھی ایک اور جو اکوڑا خٹک سے یہ چھپا ہے پہلے آپ کو دکھا رحمانی سے فتدار لشاہ سے اکوڑا خٹک سے بھی دو سو اکسٹھ دو سو باسٹھ ترہ سٹھ چونسٹھ پین سٹھ چھ سٹھ سٹھ چھے سفات باقیاد اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ علماء دیوبند نے یہ باتیں کی ہیں اور اس میں براہین کاتیا کہا والا ہے کہ امداد اللہ مہاد مکی نے یہ خط بھیجاتا یعنی فتح ورشیدیہ ہی میں دو سو چونسٹھ سٹھ سفے ابھی جو یہ نیام مکتب دیوبند سے چھپا ہو اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کتاب العقائد میں دو سو چونسٹھ فتح ورشیدیہ میں رشید احمد گنگوی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا عقید ہے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ کتاب العقائد کسی بھی مکتب فقہ سے چھپی ہے یعنی خاص طور دیوبند چھپتے اس کو کسی مولانا احمد 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 اللہ موجود تھا اب اتنی شاد کتابوں نہیں تو انہی کلمی نسخوں سے کتابیں بنی ہیں آج جو آپ پڑھتے ہیں کتابیں ہیں یا آپ نے جو حوالہ دیا تھا نوے صفحات وہ بھی آپ نے کلمی نسخ تو نہیں دیا آپ نے بھی ان کتابوں سے دیا اور جتنے بھی آپ علماء پڑھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں کلمی نسخ تو مادوم ہیں اب ان کتابوں سے ہی کلمی نسخ سے بنی ہیں ان کتابوں موجود ہیں کسی بھی دوبن عالم کی مجھے تصدیق دکھائیں کہ یہ کتاب فتح و رشیدیہ یہ جھوٹی ہے کیونکہ یہ کلمی نسخ نہیں ہیں کسی بھی عالم پھر ہم آپ سے آگے بات کرتے ہیں آپ یہ تردید نہ ہے کہ فتح و رشیدیہ جو پورے پاکستان میں چھپتا ہے یہ جھوٹا ہے کیونکہ یہ کلمی نسخ نہیں ہے تو آپ کو ہر عالم جو آپ کا یہ دو لانتے آپ پر بھیجے گا آپ کو لٹر مار کے باہر نکالے گا کہ یہ وہی فتح ہے جو رشید عمد گنگوی صاحب نے کلمی طور پر لکھا تھا تو آپ اپنے عالم کے سامنے بہت بڑے بیزت ہوں گے اس لئے یہ باتیں چھوڑ دیں کلمی نسخ کلمی نسخ اسی سے کتابیں بنی ہیں اگر آپ زیادہ کلمی نسخ کیونکہ آپ پر الزام ہیں آپ چار لاکھ اپر بھیجیں ہم جاتے ہیں انڈیا اور ہم آتے ہیں سارا پوری ٹیم جاتی ہے تو آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے آپ ہی کی علماء کافی ہیں اور یہ ایک اور کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں اور مکتبے سے یہ فتح نوبر ایک سار سے لے اور چھاس سار سے آپ دیکھ لیں اسی پر وہ ثابت کرتے کہ نعوذ بللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ آپ نے کہا تھا کہ مولانا احمد ارزا نے جھوٹ بولا ہے یہ ایسا کوئی نہیں سکتا انہوں نے بہتان باندھ ہے تو اب آپ ان باتوں سے شرم آنی چاہیے آپ کسی پر جھوٹا فتوہ لگانے سے اور آپ جو کرے ہم حق تو ثابت ہو کے سامنے آگئے آپ کے آپ کے مولانا نے کہا ہے آپ رٹ لگاتے ہیں کلیمی نسکہ گئی آپ کسی بھی عالم سے مجھے یہ تصدیق لائے دیں کہ یہ جو فتوہ جو چھپا رہے ہیں یا کوڑا خٹک سے چھپ رہا ہے وہ عالم ہی آپ کی تباہی مچا دے گا تو اس لئے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں آپ کوئی حق پر نہیں ہے آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں حضرت عزرت رحمت اللہ نے عبارت لکھی تھی باقاعدہ موجود ہے یہ لکھا کہ میں نے کلمی نسخے میں دیکھا ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے کہ الزام اس وقت آپ کا ثابت ہو سکتا کہ جب کلمی نسخے میں ہوتا اور آج جو کتاب شپرنی اس میں نہ ہوتا تب تو آپ کا الزام ثابت ہو سکتا تھا پھر آپ ڈیمانڈ کرتے کلمی نسخے گی کہ اس میں آپ نے لکھا ہے لیکن آج کل کتاب اس میں نہیں تو اس وقت آپ کا الزام ہوتا لیکن اب ایسا نہیں ہے کلمی نسخے میں بھی تھا اور آج جتنی بھی پاکستان میں کتاب شپرنی ہے سب میں وہی بات موجود ہے تو اب رٹ لگانا یہ آپ کی شکست ہے کیونکہ اس وقت آپ کا الزام ثابت ہوتا کہ کلمی نسخے میں یہ بات ہوتی لیکن جو کتاب شپرنی اس میں نہ ہوتی تو کتاب شپرنی اس میں بھی ہے جتنے بھی ادارے شپرنی سب میں ہیں تو پھر آپ یہ آن تو یہ مانیں کہ جتنے ادارے کتاب شپرنی وہ بات کرنا اور اسی فتاوہ رشیدی میں کتاب الکھائد میں رشید احمد گنگوی صاحب نے لکھا ہے جو میں نے آپ کو پکچر ویڈیو سمیں صفحہ نمبر دو سو چونسٹ پہ کہ حاضی امداد اللہ مہاج مکی نے خط بھیجائے کہ جو براہین کہتی یہ عبارت موجود ہے کہ نوز بللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے اس پر کافی لوگ گمراہ ہو چکے ہیں گمراہ ہو گئے اسی فتاوہ رشیدی کتاب الکھائد میں صفحہ نمبر دو سو چونسٹ جو ابھی میں نے آپ کو بکچر دیجی اس میں وہ وہ بھی مار رہے ہیں کہ ان کی عقید رہ اور پھر رشید آم صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ثابت ہے کہ نوز بللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو یہ آپ ہی کے مکتب فکر کی کتاب میں موجود ہے ٹھیک ہے نا اب اگر آپ قلب میں اس خال آکر دلائل کے ساتھ پیش کر دے تو انشاءاللہ بات ابھی بڑے گی جزا کم اللہ خیر جناب آپ میری بات کو بہلے آپ کی مرضی خاتب نہ لائیں لیکن آپ ہی کے جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے چھاپا ہے فتح و لقایت کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے یہ صفات جو آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے بلخصوص دو سو چون سٹ صفحے پر انہوں نے براہین کاتیا کے بارے میں جنہوں نے لکھا ہے اس میں یہ بارت ہے کہ نعوز بلال اللہ بول سکتا ہے تو انہوں نے بڑی سخت گرفت فرمائی ہے کہ بھئی اگر یہ ہے تو پھر لوگوں کا قرآن سے اعتماد اٹھ جائے گا اور اس سے بہت رہے تھے یہ تو آپ کی کتاب موجود ہے اب بہانہ بنا رہے ہیں کلمی نسخہ ان کلمی نسخہ یہ کتاب دوستو آپ نے دیکھا اور سنا اسی بات پر ہٹ لگاتے ہوئے بھاگ گئے کلمی نسخہ دکھائیں میں نے پہلے بھی عرض کی کلمی نسخہ سے ہی کتاب بنی ہیں اگر آپ یہ کلمی نسخہ کی ڈمان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو پورے پاکستان میں چھپ رہا ہے ہندوستان میں چھپ رہا ہے فتح ورشیدی یہ جھوٹا ہے یہ اس وقت بات یہ بندہ کہہ سکتا تھا کہ کلمی نسخہ میں کچھ اور ہوتا اور اثر کتاب میں کچھ اور ہوتا جو آج چھپ رہی تو یہ بات کہہ سکتا تھا جو کلمی نسخہ میں بتایا گیا وہ چیزیں موجود ہیں تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے کوئی جھوٹ نہیں باندھا کسی پر نہ کسی کو اس طرح کافر ٹھہرائے وہ لے گئے تھے یہ ساری بارتیں حرمین شریفین میں ہی ہوتا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ